پی ٹی وی نیوز جو خطرات ہمیں لاحق تھے یا جو اندیشیں ہمیں لاحق تھے وہ سچ ثابت ہو رہے میں ابھی ابھی چیک کر رہی تھی کہ کرنٹ اس وقت جو فگر ہے وہ کیا ہے جو لیٹس فگر ہے وہ کیا ہے جو کہ کووڈ نائنٹین پوزیٹیف پیشنس ہیں پاکستان میں ان کی تعداد سکسٹی سکس تھاؤزن پلس ہو چکی ہے اور آپ یہ ترک ہیں کہ کس تیزی سے ملٹیپلائے ہوا ہے اور کس تیزی سے آگے اب یہ ملٹیپلائے ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہمارے جو روئییں ہیں جو ہماری سوشل رسپونسیبلٹی ہے اس کو ہم نبانے میں مکمل طور پر ناکام ہوئے یعنی سکسٹی سکس تھاؤزن نائن ہنڈرڈن تھرٹی کا یہ فگر جو ابھی کرنٹ ریسنٹ جو فگر ہے لیٹسٹ اس میں جو لوگ ریکوور کر گئے ہیں ان کی تعداد ہے تقریباً چوبیس ہزار ڈیتس اس میں ہو چکی ہیں چودہ سو اس کے علاوہ جو ایکٹیف کیسز ہیں ان کی تعداد ہے اکتالیس ہزار تین سو اٹھارہ اب یہ وہ فگر ہے جو کہ بڑا الارمنگ ہے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دلوں میں کیونکہ پچھلے دنوں جو رمضان مبارک کا مہینہ تھا اور اس کے بعد عید تھی یہ تمام ترجمہ جو ہم نے وقت گزارا ہے شاپنگ سینٹرز میں گزارا ہے گھوم پھر کے گزارا ہے بھرپور طریقے سے عید منع کے گزارا ہے تو اس میں جو ہے اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہیں جو صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے فرسٹ جون کو یعنی منڈے کو نیشنل کورڈینیشن کمیٹی کا اجلاس دوبارہ سے بلا لیا گیا ہے وزیراعظم کی جانب سے جس میں بقاعدہ طور پر تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اور اس میں اب ان فگرز کو لے کر اور جو سٹیٹسٹک سامنے آ رہے ہیں ان کو لے کر یہ تیہ کیا جائے گا کہ آیا یہ لوگ ڈاؤن جو ہے اس میں جو نرمی دی تھی آپ کی سہولت کے لیے اس کو کنٹینیو رکھا جائے یا پھر دوبارہ اسٹرک لوگ ڈاؤن کی طرف جائے جائے لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ جو اگر اسٹرک لوگ ڈاؤن ہمارا ملک ہمارے ملک کی معیشت ہمارے معاشی حالات اس کے متحمل شاید نہیں ہو سکتے شاید کیا یقینا نہیں ہو سکتے جو آج ہم ایسات گیس موجود ہیں ان سے ہم ذرا بات کریں گے ملکی ایکنومک سیچوشن پر بھی بات کریں گے اوور اور حالات پر بھی بات کریں گے احمد چنائی صاحب فارمر چیف سی پی ال سی اس کے علاوہ بزنسمن بھی ہیں سوشل ورکر بھی ہیں ہم آج سے سٹوڈیو میں اسلامباد میں موجود ہیں اسلام علیکم چنائی صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا مرزا اختیار بیگ صاحب ایکانومسٹ ہے بزنسمن کراچی سامائے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم مرزا اختیار بیگ صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی احمد چنائی صاحب پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ ابھی ٹریول کر کے آئے ہیں میں تھوڑا سا اس لئے پوچھ رہی ہوں کہ لوگوں کو یہ ہے نا کہ جی کچھ بھی نہیں ہے بڑی آسانی ہے ادھر ادھر موف کر رہے ہیں ادھر اجھا رہے ہیں کتنے ایس او پیس آپ نے فالو کیے کتنے ایس او پیس اس ڈیورنگ ٹریول بائی ایر آپ آئے ہوں گے کتنے آپ کو فالو کرائے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں کل صبح کی فلائٹ پر آیا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی ائرپورٹ پر انتظامات پرکاوشنز کے حوالے سے بلکل ٹھیک تھے کوئی اس میں ایشو نہیں تھا جب ہم آئے تو ہمیں ترمل ٹیسٹنگ سے ہمارا ٹیمپریچر بھی دیکھا گیا اس کے بعد پروپر ماسکنگ پروپر ڈسٹنسنگ جب ہم چیک ان کر رہے تھے اس وقت بھی جو ہے وہ سارے پروٹیکال فالو کیے گئے اور اس کے بعد جہاز پہ جاننے تک اور جہاز کے اندر بھی میں نے جہاز کے عملے کو دیکھا کہ وہ پوری طریقے سے پی پی ٹریسٹ کے اندر تھے ساتھ میں جو ہے وہ ماسکنگ بھی تھی گوگلز بھی تھے اسی طرح انہوں نے تمام مسافروں کو جو ہے وہ یہ انشور کیا کہ ہر ایک جو ہے وہ ماس پینا رہے تو آٹھ دہ فلائٹ اور وہ جو کھانا دینے والا سلسلہ تھا وہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا میں سمجھتا ہوں بلکل ٹھیک کیا ہوا تھا صرف پانی یا اپنا ریفریشمنٹ وغیرہ دے رہے تھے جس میں چائے بھی شامل نہیں تھی میں سمجھتا ہوں یہ بلکل صحیح سٹیپ تھا اسی طرح جب جو سیٹنگ ایرنجمنٹ تھا وہ بھی ایک چھوڑکر ایک تھا اور یہ بلکل لوگ بڑے وہ ہیں کہ جی آپ ائر پلیر میں ٹریول کریں گے تو سوشل ڈسٹنسنگ کو نہیں اس میں بلکل ہر سٹیپ کو فالو کیا گیا تھا اور اس کے بعد جب اسلام آباد ائرپورٹ پہ اترے تو بھی یہی صورتحال تھی کہ اس پورے جو پریکوشنری پروٹوکولز ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم بہر آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ٹریولنگ کی سٹیج پہ تو یہ کام بلکل ٹھیک کیے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی وہ نہیں اور لوگوں نے بھی جو ہے اس کو فالو کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کا کوپریشن چاہیے تو لوگوں کا کوپریشن اس ٹریول ایجسمنٹ میں بلکل صحیح تھا اس میں کوئی ایشو نہیں تھا یہ تو یقیناً آپ کا ایکسپیرنس تھا پلس ہی کہ اگر ائرپورٹ کی حد تک ٹریول کی حد تک ہم بات کریں وہ اچھی بات ہے کہ لوگوں نے اس میں کوپریشن کیا لیکن اس کے علاوہ مرزا اختیار بے ایک ساتھ ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو پکچر ہمارے سامنے ہیں اس میں حکومت ہاتھ جوڑی ہے حکومت آپ کو ایسو پیر پر فالو کرنے کو کہہ رہی ہے حکومت آپ کی جان کے لئے فکر مند ہے لیکن عوام اپنی جان کے لئے فکر مند نہیں ہے جس طرح سے ہم نے کراچی کی سڑکوں پہ اگر ہم کراچی میں آپ بھی بیٹھے ہوئے اس کی سڑکوں پہ بات کریں یہاں پر ہم دیکھیں پارکس میں شاپنگ سینٹرز میں مطلب اب لوگوں کے اندر جو شروع شروع میں تھوڑا بہت ڈر خوف یا احتیاط تھی وہ بھی اب بظائر ختم ہوتی جا رہی اس کی آپ کو کیا وجوہات نظر آتی ہیں جبکہ حکومتی سطح پہ بار ہاں ان کو الیٹ کیا جا رہا ہے نادیہ ہم پرسو مستر صاحب سے ملے تھے اور کراچی چمبر کے صدر کے فیڈریشن اور سراج تیلی ویڈا کے سی سی آئی کے پریزنٹ تھے میں نے وہاں پہ دو باتیں انچے بتلائی ہیں دیکھیں اس وقت کراچی میں جو مارکٹیں کھولی ہیں ان مارکٹوں کے جو لیڈران ہیں جو انتظامیاں ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں وہ خود انہوں نے زینب مارکٹ پرہ بند کرائیں خود انہوں نے دوکانے سیل کروائیں خود انہوں نے فائن کروائیں حکومت نے نہیں بولا یہ وہاں کی نمائندوں نے انہی جو تاجران کے نمائندے تھے انہوں نے کہا تو ایک سختی کا علم میں آپ یہ ضرور ہے کہ جیسے جیسے پیریڈ بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کی لوگ ڈاؤن کی کرپیسٹی اگزانسٹ ہوتی جا رہی ہے ہماری اپنی سنتیں جو ہیں ہم نے مارچ کے تنکہ دیئب سے دیئب میں میں ہمارا میں نے چیپ میسٹر کو موڑیل میں شاہر ان کے ساتھ پوری کیا ان کی سینے لوگ پڑھے تھے کہا دیا کہ ہم اگزانسٹ ہیں یہاں ہم کر سکتے ہیں اور وہ تر بھی رہے ہیں کہ تمام ایسو پیس پہ سنجیدگی سے اور سیرسل اور آنسٹی عمل کر رہے ہیں اور اس میں تمہاداری بھی ہماری ہے ہم نے انڈرٹیکن دیا ہوں کہ اگر ہمارے کوئی سے کیسے ہوتا ہے اور وہ ہماری لاپروائی سے اور ہم رپورٹ نہیں کرتے یا وہ ترکی کا رکھتیار نہیں کرتے جو ہمیں بتایا گیا وہ ہماری زمداری ہے ہماری کمپنی پر ایکشن کہ جا سکتا ہے تو یہ بات نہیں ہے ہم ایسا سے زمداری ہیں لیکن کیونکہ ٹائم بڑھتا جا رہا ہے لہذا لوگ اسٹرک لوگ ڈاؤن سے نکلنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اب بچا ہی نہیں ہے ہمارے پر جتنی جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گئی جو لوگوں کے چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی تو اب لوگ جو ہیں وہ بات جا رہے ہیں انکلوڈنگ انڈسٹریز والے اور ہم نے جو جی بات کی کہ جی ایک تو آپ ٹائم بڑھائیں جو چار بجے تک آپ کا ٹائم ہے اس گر آپ کو آپ دس بجے تک کریں پھر فرائیڈے اور سیڈڈے جو چھٹی ہے وہ سینس نہیں بنتا کہ اس دن کیا کرونا نہیں آئے گا تو آپ سندے کو ایک دن چھٹی رہنے دیں لیکن آپ نے تین دن چھٹی دے دیتے ہیں فرائیڈے سندے تو منڈے کو جب لوگ تین دن بعد آتے ہیں تو پھر ایک کیاوس ہوتا ہے ایک رش ہوتا ہے اور ٹائم بھی آپ نے چار بجے کا رکھا ہوں تو اس کو ٹائم کو بڑھائیں تو یہ سب باتیں ان سے کہیں ہیں لیکن اس میں آپ کے بات ملکل صحیح ہے کہ لوگوں میں وہ خوف مجھے نظر نہیں آرہا ہے جو آپ بات کریں گے آگا خاص بات میں ملکل صحیح بات ہے اصل مسئلہ یہی پر ہے اور اگر پہلے یہ ہوتا تھا نجی آپ کے کوئی آپ کے جان پہ چان میں آپ کے قریب منسٹر ہیں شہریہ رافریدی صاحب سیفرون کے انہوں نے بتایا کہ وہ اس سب پوزیٹیف ہیں ہماری بڑی پیاری دوست تنزیلہ مظہر بڑی سینئر جنرلز بھی ہیں انہوں نے آج اطلاع دی کہ جی انہوں نے ٹیسٹ کرائے تھا وہ کوویڈ نائنٹین پوزیٹیف زوب کے ڈپٹی کمیشنر ہیں ان کے حوالے سے اطلاع آئی اور یہ you just name it ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہو رہی ہیں ڈیتھ بڑھ رہی ہیں مورٹیلٹی ریٹ بڑھ رہے ہیں anyway let me take a short break واپس آتے ہیں پاکستان ملک سخت لوگ ڈاؤن کا ہماری معاشر صورتحال متعمل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے break کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر محمد رسول اللہ 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 ہی علا الفلاح ہی علا الفلاح ہی علا الفلاح ہی علا فلاح ہی علا فلاح اللہم صل على محمد وعلى آل محمد مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد اللہم صلی اللہم بارک تاہلا آپ وعلى آل محمد اللہم صلی اللہم WHO موسیقی 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 ایک سب ہمہ ساتھ موجود ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں جو صوبوں کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کسی اپوزیشن کے جو نمائندے ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ سے جو حکومت ہی ہوتے ہیں لیکن ایک جرنلسٹک ویو بھی ہوتا ہے مجیب احمد ہمہ ساتھ کوئٹا سے موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہے پرائیوٹ میڈیا سے وابستہ ہے اسلام علیکم مجیب احمد وعلیکم اسلام نادیا کیا حال آپ کے خیریت سے ہیں شکر علم اللہ اچھا مجیب یہ بتائے گا کہ بلچستان کے حوالے سے کوئٹا کے حوالے سے ویسے بھی خبریں کم کم آتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی خاص طور پر کوورٹ نائنٹین کے دور میں اس دور میں لیاقت شبانی صاحب اور دیگر جو ہے وہ کمس کا پریس کانفرنس کر کے ٹیلپون پہ ہم سے بات بھی کر لیتے ہیں پروگرام میں بھی ہمیں جوائن کر لیتے ہیں تو وقتاں فوقتاں وہ ہمیں صورتحال سے جب بھی ہمیں ضرورت ہے یا ویسے بھی میڈیا کو آگاہ کرتے رہتے ہیں آپ یہ بتائے گا کہ بلچستان میں کیا حالات ہیں کیونکہ ہر صوبے کے اپنے الگ ڈائنیمکس بھی ہیں بلچستان حکومت کیا اس صحت انہوں نے وہ تمام سیفٹی میجرز لیے ہوئے پریونٹیو میجرز لیے ہوئے اور سکھوورٹ نائنٹین کے حوالے سے صورتحال کیا ہے نادیا صورتحال کافی تشویشناک ہے دو روز قبل محکمہ سید بلچستان کا اجلاس ہوا سیکسی دوستین جمالدینی کی صدارت میں اور انہوں نے صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے حکومت بلچستان سے سفارش کی کہ اگر اسی طرح کیسز بڑھتے رہے تو ہمیں مکمل لاکڈاؤن یا کرپیو کی طرف جانا ہوگا اس کو سنجیدگی سے لیا جائے کوئٹا میں اور اس کے گرد و نوا میں لوگ انتہائی غیر سنجیدہ رویہ اختیار کی ہوئے ہیں گزشتہ ایک ماہ کے دوران تین سو سے زائد پرسرار امبات ہوئی ہیں جس میں لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے مریض کو کھانسی تھی نزلہ تھا زکام تھا بخار تھا اور اس طرح کی بیماریاں جب وہ پریویٹ لیبارٹریز میں گئے وہاں انہیں بتایا گیا کہ ٹائفائیڈ ہے کسی کو کہا گیا ملیریہ ہے وہ اسی کا علاج کراتے رہے اور یہ تین سو سے زائد امبات ہوئی کسی نے بھی کرونا ٹیسٹ نہیں کرائے اور کوئی یہ ماننے کو تیار بھی نہیں ہے کہ تین سو امبات پچھلے ایک مہینے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی ناظرین بالکل یہ ایک مہینے کے دوران ہوئی ہیں اور یہ ساری پرسرار امبات ہیں کوئی یہ نہیں مان رہا کہ کرونا سے ہوئی ہیں ان کی تدفین میں بھی کوئی ایسو پی نہیں تھی ان کی فاتح خانی میں بھی کوئی ایسو پی نہیں تھی اور جب اس حوالے سے بات کی گئی قبرستانوں کو چیک کیا گیا تو واقعی یہ اموات ہوئی ہیں اور ان میں اکثریت ان کی ہے جن کی عمر پچپن سال سے لے کے اسی سال کے درمیان ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے حکومت بلوشتان نے اب یہ فیصلہ کیا کہ جو اموات ہو رہی ہیں اموات کے بعد بھی ان کے ٹیسٹ لیے جائیں گے کیونکہ اب لوگ چھپا رہے ہیں اور اس کو بالکل ایک غیر سنجیدہ روئی ہے ان کا اور اس کو ایک مزاک کی طرح لیتے ہیں اور اگر ایک گھر میں ایک پیشنٹ کی ڈیسٹ ہو کرونا کی وجہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ اس گھر میں اور لوگ بھی متاثر ہیں اگر اس صورتیال کو دیکھیں تو محکمہ صحت کی تشویش اب بجانے بے کہ کوئٹہ میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہوگا یا پھر کرفیو جیسا صورتیال کرنی ہوگی معاشی طور پر تو ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے لیکن اگر تیمپریری ریلیوز دینا ہے تو ایک ہفتے کے مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ ہو کیا رہا ہے اچھا میں یہ جو غیر سنجیدہ روئی ہیں نا لوگوں کے مجیب جن کے آپ نشاندہ ہی کر رہے ہیں اس پر میں بات کروں گے اس کی وجہات پر مجھے سمپل سا پہلے یہ بتائیں کہ ڈیلی بیسس پر کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں کیونکہ جب تک ماس لیول پر ٹیسٹ نہیں ہوں گے ہمارے پاس اگزیکلی کریکٹ ویگر سامنے نہیں آئے گا تو کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں کتنے ٹیسٹ کی کپیسٹی ہے ہسپٹل میں کتنے بیٹس کی کپیسٹی ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں وینڈز وغیرہ آبیلی بل دیکھیں وینڈلیٹرز وغیرہ ہمارے پاس بلوچستان میں تقریباً فورٹی سکس ہیں ان میں سے تقریباً تھرٹی قریب آکوپائیڈ ہیں کچھ خالی بھی ہیں یہ تمام ہیں تمام سرکاری ہسپتالوں اور پرائیویٹ آسپٹلز کو بھی شمار کر لیا جائیں تو فورٹی سکس ہیں جہاں تک ٹیسٹ کی بات ہے تو میکسیمم ٹیسٹ جو ہم کر رہے ہیں اس وقت تمام علاقے وہ ہزار سے بارہ سو کے درمیان ہیں اور ان کے بھی ریزلٹ پینڈنگ میں رہتے ہیں دو یا تین روز بعد آتے ہیں تو ٹیسٹوں کی تعداد وہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے دوسری مسئلہ یہ ہے کہ لوگ خود کوپریٹ نہیں کر رہے خود بتا نہیں رہے خود رابطہ نہیں کر رہے اب حکومت یہ سوچ دی ہے کہ اگر وہ ہاؤس ٹو ہاؤس ٹیسٹوں پہ جائے یا کوئی ایک ایریا اسپیسٹ کر کے اس کو پورا کورڈن کر کے ان کے ٹیسٹ کر لے تب کچھ چیزیں واضح ہو سکتی ہیں لیکن لوگ بالکل کوپریٹ نہیں کر رہے اس حوالے سے کیا وجہ کیا ہے جی مختصر بتا دیں پھر میں اپنے گیسے پر ڈسکس کروں گے غیس سنجیدہ رویوں کی وجوہات کیا ہے دیکھیں اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو نوجوان طبقہ ہے اگر کوئی متاثر ہو بھی رہا ہے تو وہ دس یا چودہ دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے وہ توجہ نہیں دیتے وہ اسے روٹین کا نزلہ زکام تصور کرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہوتے جاتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ اس بیماری کو جب گھر لے کے جاتے ہیں تو ان کے جو بزرگ ہوتے ہیں گھر میں جو بیمار لوگ ہوتے ہیں وہ اسے کیری ہوتے ہیں نوجوان طبقہ بلکل سیریس نہیں لے رہا اسی طرح جو شہر اور جرد و نوا کے جو لوگ ہیں جو اتنے تعلیمی آسان نہیں ہیں میڈیا سے نابلد ہیں وہ بھی اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے مذہبی آر لی جاری ہے کہ جی مذہب دہا میں یہ سکھاتا ہے جب ہو نہ ہوگا ہو جائے گا جو قسمت ہوگا ہو نہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تینک ویری میں مجیب احمد ہمیں صحیح صورتحال سے آگا کرنے کا احمد چنائے صاحب سارے پورے پاکستان کی کیپٹل سوید فیڈر آسپس امیت ایک ہی کہانی ہے کہ لوگ کے غیر سنجیدہ روئی ہے آپ کی ریزر بھی اس کی وجہات کیا ہے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں لوگوں نے اب تک اس کو سمجھا نہیں ہے کہ یہ کرونا ہے کیا آہ آہ اویسلی ایک وائرس ہے جو آہ لوگوں کو تین جگہ پہ جو ہے وہ پریشان کرتا ہے ایک تو وہ ناک اور موں کے ذریعے جب جاتا ہے پھر حلق میں جاتا ہے اور نیچے آپ کے فیپڑوں میں جاتا ہے جو میڈیکل ایکسپورٹ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ فیپڑوں میں جانا سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس کی پرواہ کے بغیر جو ہے وہ اپنے روز مرہ کے معاملات جو ہیں وہ جاری رکھتے ہیں ظاہر ہے دو چیزیں اس میں ہیں ایک تو لائلمی ہے دوسرا یہ کہ ٹیسٹ کیسے کرایا جائے کہاں کرایا جائے اور آٹ سے لائلمی کیسے ہو سکتی ہے کون سا چینل ہے کون سا میڈیا ہے پچھلے تین مہینے سے سپیٹ رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ 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 ہو سکتا ہے دیکھیں لائلمی اب میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ اس پورے ملک کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ ایک رسہ کشی ہے کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ جی بہت نقصان دے ہے ایک طبقہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے کوئی وائرس نہیں ہے پھر سوشل میڈیا نے غلط قسم کی خبریں پھیلائی بھی ہے پھر ایک پولٹیکل ٹیسل بھی اس میں نظر آتی ہے جو ایک عام آدمی کو نظر آتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو ڈسکریج بھی کرتی ہیں اور اس کے بعد سب سے آخر میں جو کمرشل ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ آٹ سے دس ہزار روپے پر ہیڈ ہوتا ہے جو ایک ٹیسٹ کی قیمت ہے تو لوگ اس سے بھی گبراتے ہیں اچھا پھر جیسے مجی بھائی نے بتایا کہ جب ہم ہاسپٹلز میں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں سرکاری جگہ پر ٹیسٹنگ ہوتی ہے جو انٹائر فری ہے اس کے ریڈلز کا کوئی احتا پتہ نہیں ہوتا دو تین دن اس میں لگ جاتے ہیں سیمپلز بھی کھو جاتے ہیں پائی تو وہ بھی کھو جاتے ہیں تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ہم کو مینج کرنے کی ضرورت ہے انڈی اے میں ایک بنا ہوا ہے جو اس کو منٹر بھی کر رہا ہے اور پھر اس کو بہت سیریس لی لینے کی بھی ضرورت ہے جو بھی اس میں دیکھیں ایک پہلے بتا دوں کہ یہ کوئی بھی اگر افیکٹڈ ہوتا ہے یا پوزیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلینک کا ٹیکہ آ گیا یہ کوئی اچھود بیماری آ گئی کوئی ایسی بات نہیں ہے لوگوں کو یہ کانفیڈنس لیول دلانے کی ضرورت ہے کہ ایک چیز اگر آ گئی ہے تو آپ لوگوں سے سوشل ڈسٹنسنگ کر لیں بس اس میں یہ نہیں ہوتا جو شروع میں ایک سلسلہ چل رہا تھا شروع میں گائیڈ لائنز اور تھی آج گائیڈ لائن اور ہیں کہ جی ان کو بالکل بند کر دیں ان سے کوئی رابطہ نہ کرے ان سے کوئی بات نہ کرے ان کے نزدیک نہ جائے اس پوری بلڈنگ کو سیل کر دیں اس پوری جگہ کو سیل کر دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے سوشل ڈسٹنسی کر لی ایک مناسب آپ نے فاسطہ رکھ لیا یہ کوئی ائر بارڈ ڈیزیز ہے نہیں جو آج پروف ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر آپ وہ اپنا کام کرتے رہیں آپ اپنا کام کرتے رہیں بیسٹ یہ ہے میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جتنے ہمارے کمیشل ادارے ہیں جہاں ظاہر ہے پوری پورا پاکستان کام کر رہا ہے کسی نے کسی ادارے میں سرویس کی صورت میں یا اونرشپ کی صورت میں ان کو چاہیے کہ جہاں ہو جائے وہاں اپنے ملازمین کو پندرہ دن کی وط پیل لیو دے دیں اور وہ گھر پہ جائے گھر پہ بیٹھے ٹھیک ہے کیونکہ لوگ آرام نہیں کرتے طبیعت خراب ہوتی ہے ہاسپٹل جاتے ہیں اور ہاسپٹل جانے کے بعد اگر خودانہ خاصتہ ونٹی لیٹر کی نظر ہو جاتے ہیں تو میں نے اپنے پرسنل ایکشپیرینس میں جہاں ہم نے ہزارے لوگوں کے ہزاروں لوگوں کے فری ٹیسٹ بھی کروایا ہے ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹ بھی کیا ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ونٹی لیٹر پہ کوئی چلا جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے مرزہ اختیار بیگ صاحب اب فرسٹ جون کو ایک دفعہ پہ ریشنل کورڈینیشن کمیٹی جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے گی اہم فیصلے متوقع ہیں جس سے مجیب کی گفت کو بھی آپ نے سنی ہوگی مجیب احمد کی کوئیٹر سے کہ اس سے ضرورت تو بھی وظائر یہی ہے کہ اسٹرک لوگ ڈاؤن کی طرح جائے جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے اور جس تیزی کے ساتھ یہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے یہ وائرس اس میں کسی کچھ کمی ہی لانے کی کوشش کی جائے what your suggestion دیکھیں میں ایک بات پہ شروع کروں گا وہ سب کم بتا رہا ہے کہ جب چیپ نسٹر صاحب اور دوسرے ناصف سین شاہ صاحب اور سارے ممانی والا صاحب سے ہمارے صاحب چیپ نسٹر ہاؤس میں میں نے کہا سی ایم صاحب کیا یہ صحیح ہے کہ آگل صاحب میں ایک بیٹھ نہیں ہے اور وہ واپس کر رہے ہیں اور بہت سارے اور ہسپٹل جو کراچی میں اس کے لئے دیکھونیٹ کیے گئے تھے وہ واپس کر رہے ہیں پیشنٹ کو وہ چک ہو گئے میری طرف دے گا اور پھر انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے تو نادیا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ ہمارے پاس بستان دے رہے ہیں ہمارے پاس بیٹھ نہیں ہے پہلے سٹیٹ میں وہ آکسجن دے کے اگر وہ آکسجن سے بریتھنگ نہیں ہوتی تو وینٹی لیٹر نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھی ہر ہیڈنگ کوورز ڈیزاستر اس کا حق کو سرط ہے کہ یہ ہے کہ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کنفیور ڈائپ لوگ ڈاؤن اور سختی سے سختی کریں لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صاحب رہی ہیں کانوی فوٹی کر پایا ہے پیس کی صورت آپ کی نظر میں کیا ہو سکتی ہے جی دیکھیں حکومت نے اپنی جیوے خالی کر دی ہیں ایپی آر نے جو نوشن ہمجد آئی ہیں سو پیلین کے انہوں نے سیل ٹیکس ریفرانس اور ایکسپورٹرز کو دی ہیں کہ وہ اس کو اپنے سیلری اپنی بیجز میں لگائیں اپنی پروڈکشن میں لگائیں سٹیٹ ٹائنگ بھی ڈیل 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 واپس دے رہا ہے میں اسلام پیش کرتا ہوں اس بار جو ایک جدنے سے کام ہوگا ہے ٹرانسپارین صحیح سے ڈائرک اکونٹ کو کرنیٹ بھیل رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آرڈر باہر کے کام ہوگا ہے ریمیٹنسپ کام ہوگئی ہے انمپلائیمنٹ ہو رہا ہے پیلمنٹ ہماری جو باہر سے آ نہیں تھی وہ ہولڈ آم ہوگئی ہیں اور آرڈر کے ساتھ ساتھ جو وہ ڈیلے کرنے کو ہمیں کہہ رہے ہیں ہمارے جو باہر سے ہیں تو یہ سب چیزے لیکوڈیٹی چوک ہو چکے ہماری ہماری کیش پر چوک ہو چکا ہے میں آج آپ کو بہت مضبط آپ کو مشہ مضبط باتیں کرتا ہوں لکھتا ہوں لیکن آج میں آپ کو یہ لکتا بتلا رہا ہوں کہ اگر انڈسٹری یہ ایک مینے بھی اور آنکھے سرے سے چلائیں گے انڈسٹری نہیں کھلے گی یا کھلنے لیں گے تو ہمارے ہاں ہوگا لینک فمارے ہم صاحب میں جانتی ہوں بجت آ رہا ہے quant ہم منتی گروہ فورکاسد کی جارہے ہیں ایمیت بھی کہہ رہا ہے ورڈ بینگ بھی کہہ رہا ہے ایشت اپنی بھی کہہ رہا ہے آپ اپنے بجٹ کو گروت اورینٹڈ بنائیں گروت اورینٹڈ بنائیں اور ریوینیو ویسے آ جائے گا اگر ریوینیو لینے کی زیادہ کوشش کی تو ہے ہی نہیں جیویں خالے پڑے ہوئی ہیں میں آپ کو برکل پتلا رہا ہوں اپنے کے دوروں ہوں ایکسپورٹر ہوں ہمارے ہی ایسپورٹ ہوتی ہیں یہ صورتحال میں نے پہلے گروتی یہ یقین کرے لیکن اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ زندگی پیاری ہے مرزا خیابیق صاحب میں واپس آپ کی طرف ہوں گی اس میں کوئی شکریہ غیر معمولی آیا غیر معمولی فیصلہ سعید خاضی صاحب ہم آپ ساتھ سینئر جورنلسٹ موجود ہیں اسلام علیکم سعید خاضی صاحب علیکم السلام سعید خاضی صاحب جو اصطحالات چل رہے ہیں اور یقیناً ابھی جو بات ہو رہی ہے بڑا مشکل ہے کوئی بیچ کی راہ نکالنا کیونکہ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ نائنٹین بڑی تیزی سے انکریز ہوتا وہ نمبر دوسری طرف ہمارے معاشی صورتحال کیا لگتا ہے آپ کو سب فیصلے کرنے کی ضرورت ہے سب فیصلے کرنا کے لیے متحمل ہو سکتا ہے مرمول کماری معیشت دیکھیں آپ کے جو فیصلے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک کے انفرسٹرکٹر کو کس طرح آج تک ڈیویلپ کیا ہے ہیلس کا انفرسٹرکٹر کیسا ہے آپ کا رہے ہیں آئیشی انفرسٹرکٹر کیسا ہے اب جو آپ کا رہے ہیں آئیشی انفرسٹرکٹر ہے وہ اس اہل ہی نہیں ہے اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ سوشل ڈیسٹنسنگ کر سکیں تو جو آج تک ہم دیکھتے ہیں انہوں نے انہوں نے جو سکبزہ گروپوں کے حوالے کیے رکھا آج تک ماضی میں ہم نے دیکھا یہ جو آپ کی ہاؤزنگ سیکٹر تھا اب دوسرا یہ کہ ایک کمرے میں یہاں ایوریج پانچ سکتر ایسی کی سندبادی ہے پانچ سات لوگ رہتے ہیں لہذا وہ تو آپ بھول جائیں کہ آپ کسی طریقے سے سوشل ڈیسٹنسنگ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس بیماری کے بارے میں جو ہمیں آپ ابھی تک پتہ چلا ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کو ہوگی مگر بہت کم لوگ اس سے جو ہے وہ یعنی اللہ کو پیارے ہوں گے اور دوسری اچھی خبر ہمارے لیے یہ ہے کہ پاکستان کا جو ریجن ہے یہ سارا اس میں کسی وجہ سے ابھی سائنٹیفک ریزن اس کی استیبلش کر رہے ہیں اے تو خیر ہمارے ہاں تو سارے سائنسزان ہی اتائی ہیں مگر جو دنیا والے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان علاقوں میں کوویڈ کی جو ڈیتھ ریٹ ہے ہمارا بلجیم کے مقابلے میں تین سو کے مقابلے میں ایک بندہ مرا ہے امریکہ کے مقابلے میں دو سو چوبیس کے مقابلے میں ایک موت ہوئی ہے تو یہ ایسا کیوں ہے یہ بات میں خیر وہ دیکھیں گے لیکن دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں معیشت کی اگر آپ کو فرصت ملے تو ذرا ابھی اس وقت اس لمحے امریکہ میں دیکھے کیا ہو رہا ہے امریکہ کی کوئی انیس بیس سٹیٹس میں اس وقت دنگامے ہو رہے ہیں کرفیو لگ رہے ہیں لوگوں کو فوج بلانے کی بات ہو رہی ہے وہاں ایک واقعہ ہوا تھا منگل کو تو لوگوں کا جو انگر ہے جو وہ آپ دیکھ رہی ہیں کیا بن رہا ہے وہاں تو وہ آپ مقراب کا موضوع یہ ہے تو ہم جو ہے ہم ایک لاکڈاؤن نہیں کر سکتے کاروباری لوگ چھوٹے کاروباری جن سے میری بات ہوئی ہے وہ سخت پریشان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے اگر آپ دکانے بند کرتے ہیں تو ہم کرایہ دینے کے قابل سمولی صورتحال ہے بڑی دانشمندی سے ہمیں اور ہمیں ایڈوانٹیج لینا ہوگا اس بات کا کہ ہمارے ہاں کوویڈ نے وہ تباہی نہیں پھیلائی سہود ایشیا میں جو کوویڈ جو کہ دنیا میں یورپ میں امریکہ میں یا دیگر ملکوں میں ہوئی ہے تو میرے خیال میں انہیں چاہیے کہ لوگوں کے اندر آگائی پیدا کریں انہیں کہیں کہ آپ پس نے اچھا ٹھیک ہے عمل نہیں ہو سکتا کہ ہم مکمل طور پر لوگ راؤن کی طرف چلے جائے یا کسی کرفی ریسی سیٹویشن پر چلے جائیں آپ نے بات کی دکان تر کرایہ نہیں دے سکتے کرایے جب وہ دکانوں کے نہیں دے سکتے تو اپنی جو ان کے دکانوں پر جو کام کرنے والے سیلزمن ہیں یا دیگر عملہ ہے اس کو وہ تنخواہیں کہاں سے دیں گے دوسری چیز لوگوں میں آگائی آپ کو کیا لگتا ہے سوشل میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے ہر لیول پر آگائی دی جاری ہے آپ کو ابھی بھی لگتا ہے آگائی کی کمی ہے یا ذمہ داری کی کمی ہے سب سے زیادہ غیر ذمہ دار طبقہ ہمارا حکمران طبقہ رہا ہے اس حکومت نے تو دو بجٹ دی ہیں آپ پچھلے سارے بجٹ جو ہیں بہتر ستر بجٹ نکال لیں ایک بجٹ نائنٹین سیونٹی تھری کا جو کہ دیا تھا ڈاکٹر مباشر حسن نے جس میں اس نے بتیس شہریہ پانچ شیصد ہیلس کے لیے اور صحت کے لیے رکھا تھا اور اس کے علاوہ آپ نکال کے دیکھیں بجٹ یہاں جو ہیں وہ ہمارے جو وہ آئی ایم ایف کی ہوتے ہیں ہمارے تو ہوتے نہیں ہیں تو جو لیکن صاحب آزیزہ بجٹ ہے کیا ہے اس سے کچھ سوشل رسپانسیبیلٹی جو ایک عام آدمی کی ہونی چاہیے اس کو محسوس کرنی چاہیے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں اس کا بالکل میں تعلق آپ سے واضح کرتا ہوں اگر یہاں کی ہاؤزنگ پالیسی جو تھی وہ کیا تھی سوشل ڈسٹنسنگ کے لیے یا سماج کو ترتیب اور تنظیم سے بنائیں تو پھر آپ لاکڈاؤن کر سکتے ہیں نا آپ کے تو قبضہ گروپوں کے ہاتھ میں تھی یہاں کی جو ہے ایک طرف آپ ہاؤزنگ پرائیڈیا منا رہے تھے گیٹڈ کمیونٹیز منا رہے تھے دوسری طرف آپ مجھے بتائیں سوراب گھوٹ میں ملیاری میں کیسے آپ کریں گے لاکڈاؤن اور کیسے آپ جو ہے وہاں پہ سوشل ڈسٹنسنگ کر سکتے ہیں تو سب سے غیر ذمہ دار وہ لوگ تھے جن کے ذرائع پیدوار ہمارے تھے انہوں نے سماج کو سمار کے بلٹ نہیں کیا اپنی پیسے بھرے جیبیں بھریں اپنے اکاؤنٹ ملک سے باہر جو ہیں ان کو بھرا یہ سب سے غیرہ عوام بچارے کیا کرتے وہ تو اپنے آپ کو خود فینڈ کر رہے ہیں وہ اپنا دفاع خود کرتے پھرتے ہیں اور وہ نہیں وہ ہاتھ نہیں ملا رہے موسیلی لوگوں نے مارک پہنے ہوئے ہیں جتنا ڈسٹنس وہ ٹھیک ہے بہت شکریہ سہید خاضی صاحب اس کو ہم کانٹیڈیو کریں گے احمد چورائی صاحب جو یہ بات ہو رہی ہے مجھے خود پرسلی سمجھ میں نہیں آرہا کہ لوگوں کی یہ جو روئی ہیں یہ اس طرح اتنے غیر سنجیدہ روئییں کیوں ہیں لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں ابھی جو خاص طور پر جو منڈے کو فرسٹ جون کو جو نیشنل کورڈینیشن کامیٹی کا ایک دفعہ پھر اجلاس ہوگا سر جون کے بیٹھیں گے ڈیفرنٹ سوموں کی رائے بھی لی جائے گی وزراء اعلیٰ بھی ہوں گے ہم بارہا وہ جو ایک فیک نیوز کا بھی توفان ہوتا ہے نا بارہا سن نے لوگ ڈاؤن سخت کر دیا کرفی لگا دیا مجھے بحمد اپنی بات کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ بیلنس کر کے بیچ کی راہ نکالنا کتنا مشکل ہے اور کیا ہو سکتی ہے دیکھیں اگر آپ مجھے پوچھیں اور میرا ایکسپیرینس ایسا بیسنس من بھی آپ سے بات کر رہی ہوں میں دونوں دوریوں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر زندگی ہے تو سب کچھ ہے صحت ہے تو سب کچھ ہے یہ پہلا اصول ہمارا ہے پیسے ہم کل بھی کمال لیں گے پرسوں بھی کمال لیں گے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ کسی کو بھوکانی چھوڑتا اور ہمارے ملک میں اتنا شعور موجود ہے لوگوں کے درمیان کہ ہم اپنے براورالے کو بھوکانی سنے دیتے تو یہ جو بات میں کر رہا ہوں بڑے وسوق کے ساتھ کر رہا ہوں لوگ اس کو کرتیسائز بھی کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں پاکستان میں جتنی فیلانترافی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے اور بڑی اچھی طریقے سے ہے اب اسی پرائے میں ہم کوویڈ نائنٹین کو اگر لے لیتے ہیں اور اس کی جو بھی تیاری ہم نے کی یا جو بھی اس پہ ہم نے لائمل اپنا آیا وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا اپنا آیا کہ کہیں سے ہم نے لوگ ڈاؤن کو کر دیا کہیں سے لوگ ڈاؤن کو کھول دیا فیڈرل اور پروینشل میں جو ہے وہ ہم آنگی نہیں دیکھنے میں آئی کہ اگر پروینس بند ہے تو وہاں فیڈرل ادارے کھلے ہوئے ہیں تو کیا فیڈرل ادارے اگزیمٹ تھے کورونا سے اچھا اسی طرح فیڈرل نے کو انانسپنٹ کیے تو پروینسیز نے جو ہے وہ اس کو فلی جو ہے وہ اس پہ کام نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک مکس پلیٹ کی طور پر چلی گئیں اور جو اس کا اصل مقصد تھا لوگ ڈاؤن کا وہ شاید ہم حاصل نہیں کر سکے آج ہمارے پاس دو راستے موجود ہیں میں بڑے بابا انگے دہل یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دو راستوں میں سے کوئی بھی ایک راستہ ہم نے اپنا لینا ہے اور اگر ہم نے یہ کہیں بیچ کا راستہ اپنایا تو پھر کیا کر لینا ہے ہم نے میں آپ کو پہلا راستہ یہ بتاتا ہوں کہ پہلا راستہ یہ ہے کہ مکمل کرفیو کی صورت میں کم از کم دو ہفتے چودہ دن تیرہ دن بارہ دن جو بھی میڈیکل ایکسپرٹس کی ایڈوائز آتی ہے بارہ سے پندرہ دن کا جو ہے وہ ایڈجسمنٹ ہم کر لیں کہ یہ ہمارا کمپلیٹ لوگ ڈاؤن ہے چاہے وہ پروونسز ہوں چاہے وہ فیڈرل ہوں پاکستان کی جہا جہا سردے لگتی ہیں وہاں اس لوگ ڈاؤن کی صورت کو لے کر آئیں اور یہ کرفیو کی صورت میں لے کر آئیں جس کی مینجمنٹ ہمارے عسکری دارے بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کی ایک بہت بڑی حزت یہ شاید اس لیے بھی کہ اگر کوویٹ نائنٹین کا کوئی پوزیٹیو پیشنٹ ہے اور اگر وہ 11 ڈیز اس کو ہو جاتے ہیں تو پھر وہ وائرس جو ہے وہ contagious نہیں رہتی یہ disease مطلب پھیلتی نہیں ہے اگر آپ کا ٹیسٹ دیکھیں اس میں جن کو نہیں ہے جن کو ہو چکا ہے یا جن کا آخری دور گزر رہا ہے وہ سارے شامل ہو جائیں گے اور سب کو قربانی دینی پڑے گی کہ اگر میں تین دن باقی ہے تو باقی ہے بارہ دن میں نے دوسروں کی خاطر ہم نے چیزوں کو جو ہے وہ کھولنا ہے تو پھر مکمل طور پر آپ کھول دیں پورے پاکستان کو کھول دیں normal activities کھول دیں اس پر دو چیزیں important آپ کر لیں ایک تو جو social distancing والا issue ہے اس کو 100% implement کرائیں چاہے وہ بسز ہو چاہے وہ transport ہو چاہے وہ کاروبار زندگی ہو چاہے کہیں بھی ہو آپ نے markets میں دیکھا ہے بالکل میں نے دیکھا ہے کون سی social distancing اب اس کا اس کا میں راستہ آپ کو دیتا ہوں اس کا راستہ یہ ہے کہ ہماری marketیں پھر ہم چوبیس گھنٹے کھولنے کا announce کر دیں کہ جی یہ چوبیس گھنٹے marketیں کھولی رہیں گی لوگ اپنی convenience سے جائیں یہ ہم time دے رہے تھے کہ صبح آٹھ سے لے کے پانچ وجہ تک اور اس میں بھی لوگ آپ کو پتا ہے گیارہ بارہ وی تک کوئی آتا نہیں اور پانچ وجہ تک کا مطلب یہ ہے کہ چار ساڑھے چار یہ بند ہونا شروع ہو جائے تو یہ بیچ کا جو پیریٹ تھا وہ complete rush والا پیریٹ تھا ہم لوگوں کو موقع دے دیں کہ complete social distancing کے ساتھ compulsory ماس کے ساتھ اور چوبیس گھنٹے ہماری marketیں open ہو لوگوں کا pressure لوگوں کا rush آپ یہ کہیں load divide ہو جائے گا یہ نہیں ہوتا کہ رات میں corona آتا ہے اور دن میں نہیں آتا سب جگہ corona ہوتا ہے corona کا مطلب corona ہے ہر جگہ ہوگا کسی بھی market کھول کے آپ نے وہ کر دیا ہے بڑا limited time period کیجئے آپ کے پاس چار گھنٹے پانچ گھنٹے اس میں آپ maximum shopping کر لیں دیکھیں اس میں پھر یہی ہوگا جو rush ہوگا لوگوں کو awareness مالز بھی بن اور بہت سائی چیزیں بن transport بھی بن اب یہ اس طرح نہیں ہوتا آپ نے چیزوں کو کھولنا تھا تو فلی کھول دیتے آج بھی دیکھیں government نے جو step لیا ہے وہ اس طرح step لیا ہے کہ چار basic انڈسٹری ہوگئی اور چوتہ جو ہے وہ اپنا آپ کے construction انڈسٹری ہوگئی اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان انڈسٹریوں میں کرونا نہیں آئے گا نمبر ایک جب آپ نے export انڈسٹریز کھولی تو export کی جو allied انڈسٹریز ہیں ان کو کیوں نہیں کھولا ان کو مال تو وہی allied انڈسٹریز پروائیڈ کرتی ہیں تو اگر میں exporter ہوں اور مجھے میری allied انڈسٹری مال نہیں دے ری تو میرا انڈسٹری کھولے رکھنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کو سوچنی چاہیئے تھی انٹر لنکٹ ہے اور آپ نے آج تین مہینے ہو گئے ساری انڈسٹریز کو بند رکھا ہوا ہے یہ تیس پرسنٹ چار قسم کے انڈسٹریز آپ نے کھولی ہوئی ہیں کیا یہ تیس پرسنٹ چار قسم کے انڈسٹریز جو ہیں وہ لوگوں کو مررے سے بچا لیں گی کیا ممکن ہی نہیں ٹھیک ہے میں سے اختیار بیگ صاحب ایک اور چیز ایک اور فیکٹر بھی ہے بلکہ ابھی چنہ ایسا بتا بھی رہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ کیونکہ جب آپ لیبر کو بھی الاؤ کرتے ہیں جب آپ کچھ انڈسٹریز بھی کھولتے ہیں جب آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو بھی اوپن کرتے ہیں تو ٹرانسپورٹ جب نہیں ہوگی تو لوگ آئیں گے جائیں گے کیسے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور شاید آج آج ہی کے خبر آپ مجھے بتایا تھے کہ شاید بخواہی صاحب جنرل نے کہا ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ کھول دیں گے جو آپ جی سے کھول دیں گے چاہے گورنمنٹ نہ کھولے جی مرزا اختیار بیگ صاحب بغیر ٹرانسپورٹ کے کس طرح سے پاسبول ہوگا لیبر کلاس یا دیگر لوگوں کو آنا چاہنا دیکھیں یہی ہم نے درست آپ کو کہا ہے کہ ہاں سٹرٹنی کو میریجر چلیے گئے ہیں وہ پاک کی صدق یا سبے کی صدق وہ بلکل انفیکٹیو ہے اور اس کے کوئی سمرہ نہیں مل رہا ہے کوئی اثارات سامنے لیا ہے ٹرانسپورٹ کو اگر آپ نہیں کھولیں گے تو لوگسٹک آپ نے بن کر دیا ہے جو لبزوں میں تو آپ نے شرک کاڑ دی اور ٹرانسپورٹ کیا دیا ہے کہ آپ کھولیں یا کھولیں یا جائزت دیں یا دیں اب ہم پیر سے جو ہیں وہ ایکٹیوٹیز پی جو ہیں مبال کر رہے ہیں ہم اپنا کھول رہے ہیں میں ہی یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی احمد چنائی نے کہا ہے کہ آپ ایک بار پندرہ دن کے لیے میجرس لیں تاکہ فلٹر ہو جائے ہمیں پتا چل جائے ہم اگریسیو ٹیسٹنگ نہیں کر رہے ہیں لہذا ہمیں نہیں پتا ہم اس بات پر خوش ہے کہ ہمارے سف سکسٹی ایٹ لوگ جو ہیں وہ پوزیٹی دہائیں ہیں بھائی آپ ٹیسٹنگ اگریسیو نہیں کر رہے ہیں جو آپ نزلے سے وہ خات سے اس کو ٹیسٹ کر کے آپ بندہ دیتے ہیں کہ یہ کووڈ ہے یہ نہیں ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری اگریسیو ٹیسٹنگ نہیں ہے لہذا یہ جو فگریں ہیں جس میں ہمارے ساتھی دوست کہہ رہے تھے اگریسیو ٹیسٹنگ کی مقابلے میں کام ہے وہاں کی ٹیسٹنگ اور ہماری ٹیسٹنگ میں بہت فرق ہے ہم نہ ہونے کے برابر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں ہماری اگریسیو ٹیسٹنگ نہیں ہے ایک چیز دوسری دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد پندہ دن کے بعد آپ کو کھولنا ہوگا اس سے دہتا کونیمی آپ کی برداشت نہیں کر سکتی لیکن تیار ہے انڈسٹری کوپریٹ کرنے کے لیے اب جو سیکٹر میں سمجھتا ہوں آپ کی جان ہے انڈسٹری میں تو ٹیم لگے گا بننے میں وہ ایگری کلچر پہ فوکس کریں بجٹ میں ڈیریس پہ فوکس کریں لائیس سٹوک پہ فوکس کریں فیشریز پہ اور آئی ٹی کے اوپر فوکس کریں یہ وہ سیکٹر ہے جو ہمارے لکے نہیں ہمارے اپنے مورت میں یہ پائے جاتے ہیں چیزیں ان کو ہم پروسس کر کے ہم نصف ذریعہ مال سکتے ہیں لوگوں کو بلکہ ہم فوراں چین بھی کھما سکتے ہیں اگر آپ نے ان چیزوں کو اگری کلچر کوئی اگنو کرتے ہیں جیسے آپ آپ فوڈ سیکیریٹی بھی دے پار اپنے لوگوں کو گرین کو جو آپ کر سکتے ہیں آپ کا اپنی اگری کلچر لیند ہے چاروں موسم ہے فٹیلائزر ہے سب سے بڑا نائرین نظام آپ نے دیکھا کہ لاؤنٹر لٹر دوپ پھیکا گیا تھا نالیوں میں اور سبزیاں اور پھل جو پھیکے گیتے گل گیا سڑ گیا پروسسنگ انڈسٹریز پر پالیسی بجیٹ میں لائیں پروسسنگ انڈسٹریز پر انسینٹیو دے باکہ وہ چیزوں کو پروسس کر سکے میں بات کروں ایکنومک کی کے ساتھ ساتھ ایکنومی میں اگر آپ انڈسٹری کو ایکسپورٹ کے پیچھے پڑھ جائیں گے تو ایکسپورٹ کے آرڈر آپ اتنے نہیں ہیں کہ اسے آپ پوری ایکنومی کو ٹڑڑا راول کر لیں گے چمون پرسن ایکسپورٹ کم ہوئی ہے پیل میں چمون پرسن نادیا اس ویگر جسے نائٹ میر ساتھیں فٹس پڑتے تو آپ دوسرے ایریز کو تھوڑا سا ڈائیوٹ کریں جو میں نے نام لیے اس کے علاوہ ہیلپ کی ایر میں آپ کو ایک بات پوچھی ہوگی کہ ہمارے ٹیکسائل وانو نے وہ تمام پروٹیکٹیو ٹڑڑک بنانے چلو کر دی ہیں جن کے قرآن وائرس میں ضرورت ہے اس میں گاؤنس بھی ہیں اس میں ماسک بھی ہیں اس میں گلوپ بھی ہیں اس میں اپریل بھی ہیں اور یہ انڈسٹریز بنا رہی ہیں ماری ٹیکسائل اور انٹرنیشن بیار کی بنا رہی ہیں وہی رومیٹریر ہی درکار ہے فورس ایڈوکیشن کے ساتھ تو ایوی نیوز تراش کرنے ہوں گے نئی راہیں نئے انداز سے ہاتھ کرنا ہوں گے اگزیکلی لائف سٹائل بھی چین ہونے جا رہا ہے پوری دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے میں ابھی یہ جو ہمارا ٹرانسفیشن ہے اس میں ایک بریک آئے گا نیوز بریک آئے گا اس کے بعد اس کو کنٹیلیو کریں گے کچھ مقلیف گیس کے ساتھ بھی جو لمحہ فکریہ ہے چنائے صاحب اس سے پہلے کہ آپ کو یہاں سے تینک کریں وہ یہ کہ ہمارے پاس سیونٹی فائیو سے ایٹی پرسنٹ کپیسٹی جو ہے چاہے وہ ہاسپیٹل میں بیٹس کی ہے وینڈس کی ہے اس چیز کی ہے وہ اکیوپائیڈ ہو چکی ہے میکسیگمم ففٹین یا ٹین پہ ہم کھڑے ہوئے تو بڑی اگر صورتحال بگڑتی ہے تو پھر بہت زیادہ خوفناک ہو جائے گی اگری صورتحال اچھی نہیں ہے میں کراچی کے حوالے سے پٹیکللی بات کروں کہ وہاں کسی بھی اچھے ہاسپیٹل کے اندر آپ کو جگہ نہیں ہے آپ کو نہ وینڈ مل رہے ہیں نہ آپ کو بیڈ مل رہے ہیں آپ کو یہ کپیسٹیز بھی بڑھانی پڑیں گے اور آپ کو ٹرینڈ سٹاپ بھی بڑھانا پڑے گا صرف یہ کپیسٹی بڑھا کے ٹرینڈ سٹاپ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے exactly thank you very much لازم مقتصصہ break لیں گے ایک نیوز break ہوگا واپس آئیں گے اس transmission کو continue کریں گے with some news guests